جیسے آپ دیکھ رہے ہیں خان بھائی بھائی ہمیں بھائی آشکے اور ہے superFit ہے کیا ہوں شوء پورٹی چیزے میں جانتے ہو سر کوBroiye با Interesting لائیو میں بھائی آج پتر کووٹڑ دکھائیں ہوتا ہوں پودڑ کے بخشیطے میں بھائیو بھائی تک ہو سورنا ٹھیک ہے جیسے آپ دے سکتے ہیں بلکل پوڈر ہو چکی ہے اس کا ریٹ ہے پچیس سو روپے یہ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی خصوصی ہو جائے گی بلکل یہ تائیس سو روپے میں مل جائے گئے اس میں پھر جو چھینہ کہاتے ہیں وہ اٹھارہ سو روپے چار سو وارٹ ہے تو بجلی کا خرچہ کم ہے دوسرے دیکھو نیچے سٹیل میں اچھی مینی سیس کا اون ہے اس میں آپ روسٹنگ کر سکتے ہیں دوسرے اس میں یہ سینسر لگ ہوئے جب کوئی سالن جل جاتے ہیں اس نے اٹومیٹک ڈیم کرنا ہے دوسرے اس میں ریوز لاک بھی ہے اب آپ نے اس کو نہ آنی چھوڑا ہے پیچھے سے گیس بند ہو کے واپس آگئے تو اس نے اٹومیٹک ہی لاکرنا ہے یہ دیکھو یہ وانٹین بجلی لیتا ہے دیکھو وانٹین وولٹ ہے جاپان میں تو ٹو 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 بجلی نہیں ہے دیکھو یہ ٹو ٹو ٹیرہ وارٹ ہے اوریجنل جاپان یہ اپنی لیے جاپان اچھے کوالٹی میں اور فل سیفٹی میں بنا رہے ہیں پندرہ بیس وارٹ میں یہ چلے گا یہ جاپانی گیزر ہے اس میں پیور کاپر میں ہے کس کا کوئی کمپلینٹ نہیں ہے یہ بالکل اٹومیٹک ہے ساڑھے نوازار کے جو اس کنڈیشن میں حضرت اللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام میہ عبداللہ آپ دیکھ رہے ہیں میہ ٹیکنیکل گروہ دوستو آج ہم سرگودہ روڈ پہ آئے ہیں جو بلالگائی مارکیٹ ہے اس کی طرف ہے جو ہی طرف برینڈڈ چیزیں ہوتی ہیں خان صاحب کے پاس پہنچیں ابھی ہم آپ کو دکھائیں کہ ان کے پاس کون کون سی چیزیں مجود ہیں اور کون کون سی ریٹ میں مجود ہیں برینڈڈ میں چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے لوگ شکین ہوتے ہیں برینڈڈ میں چیزیں لینے والے چولے ہیں ان کے پاس گیزر ہے بہت ساری اٹمیں ہیں ساری چیزیں ہم آپ کو دکھائیں گے ریٹ پوچھیں گے کہ ان چیزوں کے ریٹ کیا کیا ہیں اسلام علیکم جی خان بھائی کیا کیا چیزیں آپ کے پاس جو برینڈڈ میں ہیں جی ہمارے پاس امپورٹڈ گیزر آتے ہیں ہیٹر آتے ہیں تو اس طرح جاپانی چولے بھی آتے ہیں یہ ان کی کوئی ورنٹی بھی ہوتی ہے یہ تو امپورٹڈ چیزیں یوز میں آتا ہے یہ اس کا چک ورنٹی ہو پاکی ویسے ہفتہ دس دن کا ورنٹی چاہیے تو کسٹومر کی تسلیقی لئے ہم دے سکتے ہیں اگر بعد میں کوئی چیزوں کا مسئلہ مسئلہ آج ہو تو آپ کے پاس وہ ٹھیک ہو جائے ہیں جی بالکل ریپیئر ہو سکتے ہیں ریپیئرنگ کا کوئی مسئلہ ادھر آپ کے پاس ہی ہو جائے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں اور بھی کسی بھی مکینک کے پاس لے جائے ایزی ہو سکتے ہیں یعنی کہ عام چیزیں ہیں جو ادھر پیئر بھی ہو جاتی ہیں یہ جپانی گیزر ہے آپ کے پاس یہ جپانی گیزر ہے اس میں تین کپنی آتے ہیں رینائی بھی آتے ہیں ٹوکیو آتے ہیں اور پلوما کپنی آتے ہیں باقی پیور کاپر میں ہے اور پانی کا پریشر بس اس کو صرف زیادہ چاہیے اس کا کوئی کمپلینٹ نہیں ہے یہ بلکل آٹومیٹک ہے جب آپ نے ٹوٹی کولنے اس نے خود ہی چلنا ہے جب آپ نے ٹوٹی بند کرنا آٹومیٹک خود ہی بند ہو جاتی ہے یعنی کہ عام جو چینہ ہیں والے گیزر آرہے ہیں ان میں یہ برینڈڈ ہے یہ بھی وہی چیز ہے بس اس کا صرف کوالیٹی وائس ہی اچھا ہے پیور کاپر ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کاپر کیا اس میں کیا اس کا جو پیپ اور ٹینکی ہوتا ہے پیور کاپر میں بنو ہے جی ان کا ریڈ کیا اس میں ریڈ جو ہے نو کنڈیشن وائس ہوتا ہے ساڑھے نو آزار سے لے کر بارہ تیرہ آزار تک مل جاتا ہے یہ جو اس کنڈیشن میں یہ کتنے کا ہے یہ ساڑھے نو آزار کا جو اس کنڈیشن میں ساڑھے نو آزار کا یہ گیس کے ساتھ چلتا ہے جی اس میں لینگا اس کے بھی یہ سلنڈر والا بھی ملی اس کے بعد کیا پروڈکٹر ہمارے پاس ہے اس کے بعد یہ جاپانی ہیٹر ہمارے پاس پڑے ہوتے ہیں اگر آپ چلا کے بھی دکھا سکتے بھی ورس کو تو چلا کے بھی دکھاتے ہیں ٹوٹل پندرہ بیس وارٹ ہے پندرہ بیس وارٹ میں یہ چلے گا اور اس کے ساتھ سلنڈر لگایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلنڈر اس کے ساتھ جو جوانڈ کیا اور اس کے ساتھ بجلی بھی جوانڈ ہوتی ہے جی بلکل یہ پندرہ بیس وارٹ بجلی جو ہے اس میں جو سیفٹی سسٹم ہے یہ تیمپریچر سینسر لگ ہوئے بلور لگ ہوئے اس کی لئے بجلی چاہیے وہ تقریباً زیادہ سے زیادہ جو اس میں سب سے بڑے سیز کھاتے ہیں وہ تیس پہ انتیس وارٹ ہوتے ہیں اب یہ جو ہیٹر آپ کے سامنے پندرہ وارٹ ہے اگر ہم کمرے میں اس کو چلاتے ہیں تو ساری راہ چلتا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کو روم کا جو تیمپریچر چاہیے ادھر آپ ڈسپلی پہ وہ تیمپریچر سٹ کر لے اسی پہ جا کے ٹریپ ہو ٹریپ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بلکل یہ گیس کا کیسے آپ ہم بتا سکتے ہیں کتنی یہ خرچ کرے گا ہے خرچہ اس طرح تو ہم نے اندازہ نہیں لگا مگر جو ہمارے لوکل ہیٹر ہے اس کے نسبت تقریباً ففٹی پرسنٹ اس کا خرچہ اس کا ریٹ بتا دیں کیا ہے اس میں ریٹ جو ہے نا وہ تقریباً ساڑھے نو آزار سے ہمارے پاس سٹارٹ ہے تیس آزار تک مل جائے گا اس میں بڑا چھوٹا بھی کوئی ہوتا ہے یا ایک ہی سائز میں ہوتا ہے جی بلکل اس میں ون پائنٹ سیون سے شور ہوتے ہیں جو ستارہ سو بیٹیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اٹھاون سو بیٹیو تک یعنی کہ اس کی جو تھرو ہوتی یا وہ زیادہ ہوتی ہے جی تھرو تھرو اس کا ہوتے تقریباً چیس ساتھ پورٹ تک مگر ایک سارے کے سارا جروم ہے اس کا ٹیمپریچر اس نے سٹ کرنا ہے جس طرح ایسی ہوتے ہیں ایسی ایک ہی جگہ پہ چلے مگر کمرہ سارا ٹنڈا ہوتا ہے اس طرح یہ بھی سیمی ہے یہ ضرور ہی نہیں ہوتا کہ اس کے آگے ہی ہم بیٹھے ہیں نہیں ضرور ہی نہیں ہے ضرور جہدر مرضی آپ لگا سارا کمرہ گرم ہو چلے تھوڑا سا چلا کے دکھائیں کیا پرفارموس ہے دیکھو بھئی اس میں اس کا یہ آن آف کا بٹن ہے یہ آپ نے دبایا یہ آن ہوگیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہ فل ہیٹ دے رہے ہیں اب یہ دیکھو اگر آپ اس میں دکھا سکے تیمپریچر آپ کو روم کا چاہیے وہ تیمپریچر آپ اس پر سٹ کر سکتے باقی بیس سیکنڈ بعد اس میں کرنٹ تیمپریچر آپ کو شو ہوگا یعنی کہ ایٹومیٹکلی بند ہو جاتا ہے یہ تیمپریچر پورا ہو جائے روم میں اس نے ٹرپ کرنا ہے خان بھائی ادھر ہی چلتے دران بجلی بند ہو جائے تو یہ گیس کو سارا لگی ہوتی ہے بلکل جی اس میں فل سیفٹی لگ ہوئے بجلی بند ہو گئی تو گیس اٹومیٹکلی لگ ہوگا گیس اٹومیٹکلی لگ ہو جاتا ہے جب بل ہی بند ہوتی ہے تو یہ سیفٹی چیز ہے یہ یوپی ایس پر رن ہو جاتا ہے بلکل پندرہ بیس وارٹ ہے پندرہ بیس وارٹ میں یہ دیکھو یہ آپ دیکھ سکتے یہ دیکھو یہ ونٹین بجلی لیے دیکھو ونٹین وولٹ ہے مطلب جاپان میں تو ٹو ٹوٹو بجلی نہیں ہے نا ونٹین دیکھو یہ ٹوٹل تیرہ وارٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیرہ وارڈ کوئی خرچہ نہیں آپ یو پی سیز ہی چلا سکتے ہیں خان بھائی بتا رہے ہیں یہ تیرہ وارڈ میں اور میڈ ان جپان میں یہ ون ٹین سپلائی کے ساتھ ابھی رن ہو جی یہ آپ کو اگر ٹو 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 ٹینٹی کرنڈ وارڈ کر کے بھی دے سکتے ہیں اگر ون ٹین سپلائی ساتھ ساتھ سہی وہ بھی ساتھ مل جائے گا دون آپشن ٹھیک ہو گیا یہ کیا ریٹ بتایا اس کا اس میں ساڑھے نو ہزار سے لے کر تیس پہ انتیس ہزار تک مل جاتے ہیں یہ تیرہ یا چودہ وارڈ میں یہ رن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو گیس کی کنزیومر نہ خان بھائی بتا رہے ہیں یہ ففٹی پرسنٹ تک سیفٹی ہے جو عام ہمارے پاس گیزر ہوتے ہیں اس کے نسبت تو اچھا یہ کام کر رہی ہے میں نے ادھر دیکھا کافی اچھی ہیٹی ادھر ہو چونکہ ابھی تو سردیوں کے لیے بہت اچھی ایٹم ہے اگر آپ نے خریدنا ہو تو یہ سکرین پر نمبر آرہ خان بھائی کا آپ ادھر رابطہ کر کے ان سے پرچیز کر سکتے ہیں یہ امپورٹر چیز ہوتی ہے یعنی برینڈر جس کو ہم بور رہے ہیں یہ میڈین جپان میں اوریجنل جاپان یہ آپ نے لیے جاپان اچھے کوالٹی میں اور فل سیفٹی میں بنا رہے ہیں اس کے بعد ہمیں کیا دکھا رہے ہیں جی تو ناظرین جیسے آپ نے کل دیکھا کہ میں نے آپ کو ایک اپنی ویڈیو میں دکھایا تھا الیکٹر چولا اور اس کے بعد جو ہم گیس والا چولا ہے خان بھائی ہمیں بتائیں گے کہ یہ کتنے میں چل رہا ہے اور کتنی گیس کنزیوم کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا فسیلٹی ہیں اور یہ بٹنوں کا کیا کام ہے اور فل ایٹومیٹکلی ہے اور اس کے ساتھ بیلی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اور یہ عام نسبت جو گیس والے چولے ہیں اس کے نسبت کتنی بچت کر رہا ہے تو مکمل اس کا ریویو کرتے ہیں ہم چلا کے بھی چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ عام جو ہمارے گھرچولے ہوتے ہیں ان کی نسبت یہ کتنا اچھا جی بھائی اس میں دو برنر ہے یہ نیچی مینی سیس کا اون ہے اس میں آپ روسٹنگ کر سکتے ہیں فش یا چکن وغیرہ آپ روسٹ کر سکتے ہیں دوسرے اس میں یہ سینسر لگ ہوئے جب کوئی سالن جل جاتے ہیں اس نے اٹومیٹک ڈیم کرنا ہے اٹومیٹک ہی لاغ کرنے گیس چھوڑتا نہیں ہے اس کا فلیم ہوتا کام ہے مگر ٹیمپریچر اس کا بہت اچھا ہے اور اٹومیٹک کے لیے جب پیچھے سے باندھ ہوتی ہے گیس اس کے بعد دوبارہ گیس آج ہے تو یہ نہیں چلے گا اٹومیٹرلی اس کا برنر باندھ ہو جاتا ہے یہ ایک ملو اس میں روسٹ ہو جائے گا بلکل اس میں ایک پورا فش بھی آپ رکھ سکتے ہیں دو پیسے اس میں لیک فیس رکھ سکتے ہیں اٹومیٹرلی اس کے ساتھ بجلی بھی لگتا ہے اس کے ساتھ صرف دو سل لگتا ہے دو سل آپ نے لگانا ہے اس سے سیفٹی لاغ بھی چلتے ہیں اور اگنیشن بھی چلتے ہیں دیکھو ایک ٹیمپر آپ تینوں بھی چل سکتے ہیں دیکھو دونوں برنر بھی چل رہے دیکھو نیچی اون بھی چل رہے ہیں یہ جو ہماری الپی جی گیس ہے اس پہ چلتے ہیں یا گار والی گیس پہ جی اس کو نہ آپ دونوں پہ چلا سکتے ہو اب دیکھو اس کی اوپر برنر نہیں اٹومیٹک ڈیم ہو جاتے ہیں پھر واپس تیز ہو جاتے ہیں جب اوپر چیز نہیں ہوتے جب چیز ہوگی تو یہ پراپر چلے گا یہ پراپر بالکل جبردست چلے گا یہ اس کا ریٹ بتا دیں اور اس میں اور بھی کوئی پیس ہمارے پاس بڑے بھی ہوتے ہیں جی اس میں تو سیز ایکی آتے ہیں اس میں بس صرف دو ہی بات ہوتے ہیں ایک یہ دیکھو اوپر سے نان سٹک ہے اس کو پتر کے ساتھ رگڑ لو یہ اس کا پینڈ اتنا اچھا ہے کہ جیسے مرضی آپ ڈیمج نہیں ہوگا اور یہ نیچے سے پینڈ نہیں اترے گا تو دوسرے والے کا کیا ریٹ ہے دوسرا وہ پھر سادہ ہوتے ہیں جو اوپر ٹاپ نان سٹک نہیں ہے باقی چیز یہ ہی ہوتے ہیں تو وہ جو سادہ ہے وہ ملتے ہیں آٹھ نوازار روپے کا ساتھ ہزار سے سٹارٹ ہوتے ہیں پھر یہ جو نان سٹک ہے یہ دس ہزار سے لے کر پندر بیس ہزار تک کس میں کنڈیشن وائز یہ ادھر برینڈر جو چیزیں ہوتی نہیں کنڈیشن وائز کے صاحب سے یہ ان کا ریٹ ہوتا ہے تو یہ ہمیں خان بھائی یہ یہ کتنے میں یہ جو ہمیں آپ نے یہ جو پڑھا یہ تیرہ پانسو کے سیر الیکٹرونز کے نام سے ادھر ٹریڈر آجو مارکیٹ میں کیا مشہور ہے گلی بارگا یہ کوئی کبارڈ مارکیٹ پہ جانتے ہیں کوئی جو ہنے ساتھ والا ہمارے ساتھ سپیڈ سٹار اڈڈ ہے سپیڈ سٹار اڈڈے والا مارکیٹ بھی بولتے ہیں کوئی لوگ چینہ مارکیٹ بولتے ہیں مگر سمجھو کبارڈ مارکیٹ ہے جو امپورٹڈ چیزیں آتے ہیں یوز میں جو بھی چیز آپ کو چہی در سے آپ کو سرگودہ روڈ پہ اگر ان ہو تو یہ کیسے آپ کی دکان ٹھونڈیں گے لوگے یہ سپیڈ سٹار اڈڈ ہے یہ بس مین اڈریس ہے ہمارا مین اڈریس ہے اور آگے جب آئیں گے چینہ مارکیٹ کے انڈ پہ یہ کھان بھائی دکانہ باہر سے میں لیکیشن بھی تکاہ کے جاؤں گا اور اس کے بعد کیوں چیز ہے ہمارے پاس اس کے بعد یہ گرینڈر ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ گرینڈر ہے بہت زبردست حالہ کوالٹی کا ہے یہ اسیمبل چینہ سے ہوتے ہیں جرمنی کا کپنی ہے سلور کرسٹ اس میں آپ جتنا بھی سخت چیز ہو اس میں ڈال لے بلکل پورڈر بن جائے گا شیشہ ڈالو پتر ڈالو وہ ایک قسم کا نمکات ہے بہت سخت ہوتے ہیں زیادہ یہ حکیم لوگ استعمال کرتے ہیں جو جڑ بوٹی وغیرہ وہ ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے آپ استعمال کریں جو عام چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں اس کے اندر اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ کرائیں اس میں ڈال گیا ہمیں ٹیسٹ کرائے گا ساری سٹیل میں بنی ہوئے ہیں یہ بلکل سٹیل میں ہیں بہت مضبوط کوالٹی کے بنوئے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جتنا بھی سخت چیزیں آپ اس میں ڈالو بلکل پورڈر بن جائے گا کیا پرائز اس کے اس میں یہ سیز جو ہے یہ ساڑھے ست آزار کے پھر اس میں یہ چھوٹا سیز ہے یہ دیکھو یہ ساڑھے پنج آزار روپے کے یہ دیکھو ٹھیک ہے یہ کھاپر میں بنوئے ہیں یہ کتنے وارٹ میں چلتی ہے یہ پندرہ سو وارٹ ہے یہ اٹھارہ سو وارٹ اگر آپ اس میں میں مثال کی طور پر شیشہ بھی ڈال دینا جو بوتل ہوتا ہے یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں ہم بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں تو پندرہ سی بیس سیکنڈ میں یہ بلکل پورڈر بن جائے گی جی تو ناظرین جیسے آپ دیکھ رہے ہیں خان بھائی ہمیں یہ بوتل آ چکی ہے اس کے اندر پیس کے دکھائیں گے خان بھائی کہہ رہے ہیں کہ پندرہ یا بیس سیکنڈ میں یہ بلکل پورڈر بن جائے گی ہم آپ کو لائیو اس کے اندر پروف دکھائیں کہ یہ سٹیل میں جو گرینڈر ہے چلیں خان بھائی یہ شروع کر رہے ہیں یہ تو ناظرین جیسے آپ دیکھ رہے ہیں خان بھائی بوتل کو اس کے اندر ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ کتنی دیر میں پورڈر کی شکل میں اکتیار ہو جائے گا یہ تو لائیو ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ در گرینڈر کی کیا پرفارمنس جا رہی ہے دیکھو پندرہ سے بیس سیکنڈ ہوئا یہ تو ناظرین پندرہ سے بیس سیکنڈ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ خان بھائی نے اس کو چلایا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس کی پرفارمنس یہ دیکھو ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پورڈر ہو چکی ہے یہ دیکھو بھائی خان بھائی نے جو دعویٰ کیا تھا وہ بلکل سچ ہو چکا یعنی کہ پندرہ سے بیس سیکنڈ میں یہ پورڈر بن چکی ہے جو شیشے والی بوتل تھی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ہارٹ چیزوں کو یہ پیس سکتی ہے جی تو ناظرین خان بھائی نے ہمیں اور ایک پروڈرکٹ دکھائی ایرن جو کہ کپڑے استری پریس کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ استری ہے جو میں نے بارہ وولڈ آپ کو دو دن پہلے ایک ویڈیو بنا کے دکھائی تھی یہ ٹوٹ ونٹی ہے یا ونٹ ہے نا خان بھائی چی یہ ٹوٹ ونٹی ہے یہ لائٹ ویٹ میں اوریجنل انڈونیشیا کے تو یہ اپنا سفر کیلی بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اس کا کوئی وزن نہیں ہے یہ دیکھو اوریجنل انڈونیشیا کے لائٹ ویٹ جی تو یہ بہت کم ویٹ میں ہے بہت کم لائٹ ویٹ میں جو اس کو بول رہے ہیں خان بھائی تو یہ آپ سفر پہ بھی جا سکتے ہیں چار سو وٹ ایک تو بجلی کا خرچہ کم ہے دوسرے دیکھو نیچے سٹیل میں ٹھیک ہے جی پیور سٹیل میں جی آپ دیکھ رہے ہیں خراب نہیں ہوگا جی بلکل زبردست چیز ہے اس کی پلاسکر بھی ہارڈ کالی ہے جی بلکل یہ ٹوٹتا نہیں ہے خان بھائی اس کا ریٹ بتا دیں کیا بھائی اس کا ریٹ ہے پچیس سو روپے یہ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی خصوصی ہو جائے گی بلکل یہ تیس سو روپے میں مل جائے گا اس میں پھر جو چینہ کا آتے ہو اٹھارہ سو روپے کا ہوتے ہیں چینہ میں جو ہے وہ ٹھارہ سو میں مل جائے گا اور یہ ہمارے لیے خان بھائی نے ڈسکونڈ کیا وہ ٹیس سو میں مل جائے گا یہ کون سی ہے یہ انڈونیشیا کا ہے ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈبا پیک میں اس تری ہے اور خان بھائی نے میں ٹیسٹ کر کے بھی دکھائی بہت اچھی اس کی پرفارمنس دی اگر کسی نے پرچیز کرنی ہوتے یہ بھی بائے کر سکتے ہیں ادھر سے اب ہم پوچھتے ہیں کسی نے اگر گار میں مگوانا ہو تو وہ کیا پروسس آیا ہومڈلیوری کا افصیل ٹی مجود ہے خان بھائی سے یہ بھی پوچھ رہتے ہیں جی بالکل جو بھی چیز چاہیے گیزر چاہیے ہیٹر چاہیے مطلب جو بھی الیکٹرانیکس چیز اس کو چاہیے جو ہمارے پاس آویلیبل ہے اس کو ہم ٹی سی ایس کے ذریعے لائی لیپیٹ کے ذریعے ہم اس کو بیچ سکتے ہیں یہ جو آپ نے ہمیں چیزوں کے پرائز بتایا ہے اس کے علاوہ ٹی سی ایس کا خرچہ ہوگا وہ ٹی سی ایس کا خرچہ اس کی اوپر ہوگا اور اب بینک کاؤنٹ بھی نیچے آرہا ہے جیز کیش اور ایزی پیسے کو جو کاؤنٹ وہ بھی ہم سکرین پہ دکھا رہے ہیں آپ خان بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ ہومڈلیوری کی بھی صولت دے رہے ہیں ایدھر فیصلہ باد میں ناظرین کو بتا دیں کہ یہ سرگودہ روڈ پہ کیا مارکیٹ کا نام یہ بلال گن سرگودہ روڈ پہ جو ساتھی ہمارا سپیڈ سٹار ڈائے تو اس کے ساتھ والا جو بیک سیڈ پہ گلی انڈ پہ ہمارا بھائیس تھے اس نمبر شاپ شاپ کا کیا نام ہے نصیر خان الیکٹرانکس نصیر خان الیکٹرانز کے نام پہ انڈ پہ جو دکان ہوگی جو خان بھائی کے ہوگی خان بھائی آپ کی ٹیمنگ کیا شاپ پہ آنے کی بھائی شاپ ہمارا ساڑھے دس بجے کھولتے ہیں ساڑھ اٹھ نو بجے تک کھولا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم خان بھائی کے پاس آئے تھے آپ کو امپورٹرڈ جو چیزیں تھے وہ دکھائیں جو ٹوٹلی امپورٹرڈ اور جپانی اور ملیشین جو بھی کمپنی ہے اس میں بہت اچھا پرفارموس خان بھائی نے ہمیں لائیو چلا کے بھی دکھایا امیدہ آپ ایسی بھی ویڈیو پسند کریں گے اور ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں موسیقی